عزرہ پانچوں باب پھر نبی یعنی حجی نبی اور ذکرائیہ بن عدو ان یہودیوں کے سامنے جو یہودہ اور یروشلم میں تھے نبوت کرنے لگے انہوں نے اسرائیل کے خدا کے نام سے ان کے سامنے نبوت کی تب زرباول بن سلاتلیل اور یشو بن یو صدق اٹھے اور خدا کے گھر کو جو یروشلم میں ہے بنانے لگے اور خدا کے وہ نبی ان کے ساتھ ہو کر ان کی مدد کرتے تھے انہی دنوں دریہ پار کا حاکم تیتنی اور شتر بزنی اور ان کے ساتھ ہی ان کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ کس کے فرمان سے تم اس گھر کو بناتے اور اس فصیل کو تمام کرتے ہو تب ہم نے ان سے اس طرح کہا کہ ان لوگوں کے کیا نام ہیں جو اس امارت کو بنا رہے ہیں پر یہودیوں کے بزرگوں پر ان کے خدا کی نظر تھی سو انہوں نے ان کو نہ رکا جب تک کہ وہ معاملہ دارہ تک نہ پہنچا اور پھر اس کے بارے میں خط کے ذریعہ سے جواب نہ آیا اس خط کی نکل جو دریہ پار کے حاکم تتنی اور شتر بزنی اور اس کے افراسکی رفیقوں نے جو دریہ پار تھے دارہ بادشاہ کو بھیجا انہوں نے اس کے پاس ایک خط بھیجا جس میں یوں لکھا تھا دارہ بادشاہ کی ہر طرح سلامتی ہو بادشاہ کو معلوم ہو کہ ہم یہودہ کے صوبہ میں خدا تعلہ کے گھر کو گئے وہ بڑے بڑے پتھروں سے بن رہا ہے اور دیواروں پر کڑیاں دھری جا رہی ہیں اور کام خوب کوشش سے ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھوں ترقی پا رہا ہے تب ہم نے ان بزرگوں سے سوال کیا اور ان سے یوں کہا کہ تم کس کے فرمان سے اس گھر کو بناتے اور اس دیوار کو تمام کرتے ہو اور ہم نے ان کے نام بھی پوچھے تا کہ ہم ان لوگوں کے نام لکھ کر حضور کو خبر دیں کہ ان کے سردار کون ہیں اور انہوں نے ہم کو یوں جواب دیا کہ ہم زمین و آسمان کے خدا کے بندے ہیں اور وہ ہی مسکن بنا رہے ہیں جسے بنے بہت برس ہوئے اور جسے اسرائیل کے ایک بڑے بادشاہ نے بنا کر تیار کیا تھا لیکن جب ہمارے باپ دادا نے آسمان کے خدا کو غصہ دلایا تو اس نے ان کو شاہ بابل نبکد نصر قصدی کے ہاتھ میں کر دیا جس نے اس گھر کو اجار دیا اور لوگوں کو بابل کو لے گیا لیکن شاہ بابل خورس کے پہلے سال خورس بادشاہ نے حکم دیا کہ خدا کا یہ گھر بنایا جائے اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے ضروف کو بھی جن کو نبکد نصر یروشلم کی حیکل سے نکال کر بابل کے مندر میں لے آیا تھا ان کو خورس بادشاہ نے بابل کے مندر سے نکالا اور ان کو شئیس بسر نامی ایک شخص کو جسے اس نے حاکم بنایا تھا سونپ دیا اور اس سے کہا کہ ان برتنوں کو لے اور جا اور ان کو یروشلم کی حیکل میں رکھ اور خدا کا مسکن اپنی جگہ پر بنایا جائے تب اسی شیش بسر نے آ کر خدا کے گھر کی جو یروشلم میں ہے بنیاد ڈالی اور اس وقت سے اب تک یہ بن رہا ہے پر ابھی تیار نہیں ہوا سو اب اگر بادشاہ مناسب جانے تو بادشاہ کے دولت خانہ میں جو بابل میں ہے تفتیش کی جائے کہ خورس بادشاہ نے خدا کے اس گھر کو یروشلم میں بنانے کا حکم دیا تھا یا نہیں اور اس معاملہ میں بادشاہ اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرے موسیقی